شیخ اپورا کے جانے بڑھتے ہیں جہاں مظاہرین نے نون لی کے ایم اے میا جاوید لطیف پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا ہے میا جاوید لطیف مظاہرین سے مذاکرات کے لیے وفد کے ہمراہ بتی چوک گئے تھے آپ کو اہم خبر دیتے چلیں شیخ اپورا میں مظاہرین نے نون لی کے رہنما ایم اے میا جاوید لطیف پر حملہ کر دیا ہے اور انہیں شدید زخمی کر دیا ہے میاں جاوید لطیف مظاہرین سے مذاکرات کے لیے وفت کے ہمراہ بتی چو گئے تھے مزید تفصیلات کیا ہیں فاروق ملک ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں فاروق ملک بتائے گا صورتحال رہی کیا اور اب کیسے ہیں جاوید لطیف جی جاوید لطیف جو ہیں وہ تو اب بہتر ہیں اور اپنے سر میں پٹھی کروانے کے بعد جو ہے وہ گھر چلے گئے ہیں لیکن جو درنے والوں کی صورتحال ویسی کی ویسی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ پیٹھے ہوئے ہیں جوید لطیف کے گھر کے بلکل پاس ہی اور جوید لطیف کے گھر سے دو سے تین مرتبہ ہوای فائرنگ کی جو ہے آوازیں بھی آ چکے ہیں تاہم وہاں پہ پولیس کی باری نفری پہنچ چکی ہے تاکہ کوئی اور حملہ ور نہ ہو لی یہ واقعہ اس طرح آیا تھا کہ جوید لطیف اپنے وفت کے ساتھ جو ہے یہاں پر درنے والوں کے پاس آ کر ان سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور وہاں پہ آگے ان کو خطاب کرنا چاہتے تھے لیکن چیک کے قریب پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ جو مرتل کارکن نے انہوں نے اس کو دھر لیا اور وہاں انہوں نے پہلے جھنٹے برسائے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ جو ہے لطیف کے گھن میں انہوں نے وائی فائرنگ کی اور ان کو پیچھے اٹھا لیا ابھی میری تھوڑی در پہلے بات ہوئی ہے جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں اس درنے کو مولانا تنبیر صاحب ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کارکن جو ہیں وہ گولیوں سے زخمی بھی ہوئے ہیں تاہم ابھی انہوں نے مجھے کوئی پھٹے یا تصویریں وغیرہ نہیں دی لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اور دو کارکن جو ٹھیک ہے فائروں کے اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ آپ کا